بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو گلہ تانگ کرنا بتاؤں گی جو پہلے میں نے گلہ بتایا تھا آپ کو وہ صرف داگے کے ساتھ تانگ کیا تھا تو اب میں یہ موتی لگا کے تو اس گلے کو تانگ کروں گی اس لیے کیونکہ کوئی شلٹیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اوپر ہائی نیک وغیرہ یا چھوٹے گلے والی شلٹ پہن کے اوپر شلٹ پہن سکتے ہیں تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسے ہی پہننی پڑتی ہیں اس کے نیچے کچھ نہیں پہننا ہوتا تو یہ میں کو تانگ کرنا گلا بتاؤں گی موتی کے ساتھ اور موتی لگا کے آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اس لیے اب آپ اس کو سویدہ گا لیں سویدہ گا کے ساتھ آپ نے ادھر سے نیچے لگا لینا ادھر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اتنا لگ جے کہ یہ والی چیز ہے جو یہ درمیان میں آجائے اب آپ ایک موتی لیں اور اس کو اس طرح ایسے ادھر تک لے جائیں ایسے پھر آپ نے یہ والا جو دھا گیا اس کو ادھر تک لے کے آنا ہے ایسے اس طرح پھر آپ ایک موتی لے لیں اس طرح آپ لے کے پھر ایسے کریں پھر آپ نے یہ دگا ایسے کرنے اس طرح میں اس لیے ایسے سمجھا رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائیں اور کوئی غلطی نہ کر پیٹھیں اور یہ دیکھیں اس طرح پھر میں نے یہ دگا اس طرح لگا لی ہے اور یہ موتی بھی اس طرح ادھر لگا لی ہے ایسے پھر آپ ایسے ہی پانچ موتی لینے ہیں پانچ لے لیں چھے لینے ہیں چھے لیں جتنے آپ کی مرضی ہے آپ اتنے ایسے لیتی جائیں گی اور ایک ایک موتی لگاتی جائیں گی اور اس طرح یہ والا ٹانکہ ایسے لگاتی جائیں گی اس طرح اس طرح یہ میں نے موتی لگا لی ہے یہ چھے موتی لگا لی ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ اس کو ایسے داغے کو اس طرح رام سے ایسے 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 کھینٹی جائیں گی اور اس کو ایسے ٹائٹ کرتی جائیں گی اس طرح میں رام سے اس طرح یہ داغہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ یہ داغہ ٹوٹا تو پھر یہ ڈیزائن حراب ہو جائے گا تو آپ اس کو رام سے ایسے کر کے اس طرح یہ والی چیز ہے جو داغہ ٹوٹا دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ ٹائٹ کر لیں اس طرح اگر آپ موٹی نہیں لگانا چاہیے تو ویسے بھی یہ ڈیزائن بہت اچھا لگے گا آپ ویسے بھی لگا سکتی ہیں تو یہ تھا میرا گلے کا دیزائن کہ میں نے تانگ گلہ کر لی ہے بہت چھوٹا گلہ بن جاتا ہے اگر آپ پورے کے پورے گلے میں لگانا چاہیں زیادہ چھوٹا بنانا چاہیں تو زیادہ چھوٹا بھی بن سکتا ہے تو دوسرا میں بتاؤں گی آپ کو کہ آپ بازو کو اگر آپ کے بازو لمبے ہیں بچے کے بازو لمبے ہیں تو آپ ان کو کیسے چھوٹا کریں ایک میں بازو موتی کے ساتھ چھوٹا کرنا بتاؤں گی اور دوسرا بازو میں آپ کو ویسے داگے کے ساتھ بنائی کر کے بتاؤں گی آپ نے اس کو ایسے پکڑا پھر ایک اور لے لیا ایسے دو یا تین آپ نے جتنے لینے ہیں بازو کے اتنے ایک تو اس کے اندر آپ موتی ڈالتے جائیں تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے دوسرا آپ اس کے اوپر ایسے یہ کی موتی لگا ایسے دو تین کٹھے موتی ڈال کے جیسے کہ یہ میں بنا رہی ہوں ایسے آپ یہ ایک دو تین یہ آپ نے جتنا چھوٹا کرنا ہے بازو اتنا ہو سکتا ہے اگر فل بازو پہ لگانا چاہئے فل بازو پہ بھی لگ سکتا ہے اب میں ان پہ تین موتی لے لوں گی تین موتی لے کے تو میں میں یہ والی دو زائن بنا لوں گی تین موتی لوں گی میں یہ دیکھیں تین موتی لے کے تو ان کو اس طرح داگے میں ڈال لوں گی پھر میں نے بڑے لینے یا چھوٹے لینے یا آپ اس کو ایسے لے کے اس طرح یہ دیان سے دیکھیں ایسے واپس جد سے ٹانکہ شروع کیا ہے ادھر لے آئیں گے اس طرح ایسے ایک تو طریقہ یہ ہے بازو کا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی موتی کے بغیر وہ آپ کس طرح بنا آسکیں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں دوسرا طریقہ یہ بتاؤں گی کہ آپ اس کو ایسے ربل داگ ڈالیں تھوڑا موٹا لے لیں یہ اینگر کا داگ ہے تھوڑا موٹا لیا ہے نلکی کا نہیں لیا پھر آپ نے اس کو ایسے ڈال کے تو اس طرح کر لینا ہے اس طرح کر کے تو یہ دیکھیں یہ درمیان میں میں نے اس کی سوئی لگائی ہے دونوں داگے کے درمیان میں یہ دیکھیں یہ دونوں داگے کے درمیان میں سوئی لگا کے پھر آپ نے اس طرح ایسے پکڑ لینا ہے اس طرح ایک آپ نے اس طرح پکڑ کے تو آپ نے ایک گیرہ ایسے لگانی ہے اس طرح اسی طرح ایک گیرہ آپ نے اس طرح لگانی ہے ایسے ایسے پھر آپ اسی طرح ایک گیرہ ایسے پکڑ کے اس طرح لگائیں گی ایسے پھر اسی طرح ایک پکڑ کے اس طرح لگائیں گی اس طرح ایسے لگاتے لگاتے آپ نے یہ تھوڑی سی اس میں چین بنا لینی ہے پھر آپ اس کو ایسے پکڑیں ایسے آپ کو اتنی رام سے اور ڈٹیل سے بتاتی ہوں تاکہ جو بچے سیکھ رہے ہیں ان کو اسے پکڑ کے ایک گیرہ پکڑ کے اس طرح ڈالا ایک گیرہ ایسے دھائی ہے چین بنا لگائیں گیرہ ایسے پکڑ کے ڈالا اسو میں بنتا لگا لگا جائے اس طرح ایسی یہ کچھ اس طرح دکھے گا یہ تھا میرا دوسرا طریقہ یہ دو بازو کا اور یہ ایک گھلے کا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی